نمشکار آئیے سب سے پہرے بات کروں گا میں آپ کی کنشٹا اونگلی کے بارے میں کنشٹا اونگلی اگر میں آپ کی دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ نے سوریہ کی اونگلی کے پرسنگ کٹ تک پہنچ چکی ہے یعنی کہ کل ملا کر کے یہاں پر اگر میں کہوں تو یہ وہ رکھائے ہیں جو بتا رہی ہیں پرثم پر پر پرباوی سیکنڈ پر پرباوی تھرڈ پر پرباوی یعنی کل ملا کر کے آپ کے جیون کے اندرگت آپ کو بودھک اس طرح کو صدھارنا ہوگا یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بودھک کے اندر چنچلتا ہے ایک روپتہ نہیں ہے اور تو یہ اپنے آپ میں ایک اچھا سنکیت نہیں کنشٹا اونگلی پرباویت ساتھ ایساتھ دوسری اونگلی کے بارے میں بات کرتا ہوں پرب کے بارے میں دوسرا پرب یہاں پر یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ میں یہ بھی پرباویت یعنی اس سمعے پر آپ کا ویہوار بھی ٹھیک نہیں ہے اور تھرڈ پرباو یعنی کہ کل ملا کر آپ کا تیسرا پرب بھی پرباویت یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اس سمعے پر دھنکے آگمن کے لیے بھی کہیں سروز بنانے کے کوشیز کریں گے تو وہاں پر بھی آپ صحیح روپ سے نہیں ٹک سکتے یعنی کہ نہ کام میں من لگے گا نہ نوگری میں من لگے گا سب طریقے سے یہاں اچھی ستیاں یہاں پر نہیں ہیں یہاں بات کرتا ہوں سوریا کی انگلی کے بارے میں سوریا کی انگلی یسمان سنبان کے لیے اس انگلی کو جانا جاتا ہے یہاں کا اگر تھرڈ فرشٹ پر دیکھتا ہوں تو ایک طرح میٹا ہوا ہے اس کو بول دیتے ہیں اگرم است ہونا یعنی کہ کل ملا کر کے یہ اچھا سنکیت نہیں ملا پہلے پوروی کی ہاں پر رکھائیں اچھی طریقے سے نہیں اس کے بعد سیکنڈ پہلا پر ہوا لمبا بھی ہو گیا اور یہاں اس کے بعد سیکنڈ پر بھی اسکریجز کے نسان اور تھرڈ پر بھی اسکریجز کے فرشٹ پر بھی یعنی کل ملا کر کے یہاں پر کسی سمیں آپ کو کرو دا جائے کس سمیں آپ اپنا من کا آبا کھو دیں ساتھی ساتھ کب اپنے ماتا پتا سے لڑ بیٹھیں کب اپنے بھائی بہنوں سے لڑ بیٹھیں کچھ اس طرح کی یہاں پر کل ملا کر جیرو ڈگری کا آپ کا سہوری ہے جو آپ کو راج سرکار کے سمبان بھی نہیں جلائے گا بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا سیدھا شنی کی انگلی کے بارے شنی کی انگلی جو اچھے سواست کے لیے جانی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ دھنکی سٹیوں کے لیے جانی جاتی ہے یہاں پر اگر دیکھتا ہوں تو فرشٹ پرپ سے لے کر تھیرڑ پرپ تک تینوں کے تینوں پروابیت ہیں یعنی کل ملا کر کے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ دھنکہ ٹکاو نہیں سواست کا رکھے دھیان خاص طور سے مان سکتا کو مجبوط رکھنے کی ضرورت ہے سنی کی ڈھائیا ساڑے ساتھی آ جائے تو اور بھی زیادہ پریشانی یہاں بات کرتا ہوں برسپتی کی انگلی کے اگدم بلکل پتلی انگلی بہت پتلی انگلی اور یہاں پر اگدم زیادہ چھوٹی بھی ہو گئی یعنی کہ اس کو بھی دیکھتا ہوں تو سوریہ کی سنی کی انگلی بھی آپ کی یہاں سے ہستتی اور یہاں پر آپ کی سوریہ کی انگلی بھی یہ برسپتی کی انگلی بھی بلکل چھوٹی اور اگدم پتلی یعنی کل ملا کر وہوائک جیون کا ٹکناب آپ کے لئے بہت کیڑا کام ہے یہاں یہ استطیعہ بہت خراب ہیں اگر ورطمان میں پریم سنبند ہے تو ان میں نشی طرح سے ٹکراوائے گا کھٹاوائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یدی آپ کے اوپر بھگوان کی کرپہ اس سمعے پر نہیں ہے آپ نے آپ کو آپ کو سوچ سمجھ کا چلنا ہوگا ورنہ آپ کے جیون میں کافی کٹھائیوں کا سامنا آپ کی بدھی کے روپ سے آپ کو کرنا پڑ جائے گا چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے بدھ پروت کے بارے میں جو دھنکی سٹیوں اور سنطان کے سکھ سہوک کے لئے جانا جاتا ہے یہاں پر تو یہ ریکھائیں مائنس روپی ریکھاؤں کے روپ میں ریڈ راتم ریکھاؤں کے روپ میں بہت بڑی بڑی ریکھائیں یعنی کل ملا کر کے کس طرح ترکار سے آپ اپنے دھنکی آگمت بناتے ہوں گے یا کوئی پتا کا دھنڈا کام چلتا ہوگا اس کو دیکھتے ہوں گے کل ملا کر یہ بہت اچھے سنکیت نہیں ہیں آپ پر جو سنطان میں دیری کے سنکیتوں کو بھی درشاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اس تر روپ سے دماغ کے دوارہ دھن کمانے کا روپ بھی نہیں ہے یہاں بات کرتا ہوں سوریہ کے پرو کے بارے میں جو سرکاری نوکریوں کے لئے کرموں کے لئے جانا جاتا ہے اس کو بھی بہت ساری روپی رکھا ہے یعنی کل ملا کر کہیں تو یہ وہ رکھائے ہیں جو آپ کو بہت بھاگ دوڑ کرائیں گی جو آپ کے مان سمبان کو گرا سکتی ہیں جو پتا سے سمبندوں میں کھٹا بلا سکتی ہیں ایسا پرو آپ کا یہاں پر پیڑیت ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے شنیپرف کے بارے میں شنیپرف پر بھاگیا رکھا پوری رکھا اوپر تک کھڑی ہوئی ہے یعنی کل ملا کر یہ وہ رکھا یہاں پر آپ کے پاس کھڑی ہے جو کہیں نہ کہیں سے آپ کا بھاگیا بنا رہی ہے یہاں سکرولے جیسی ستی کی رکھا تھی لیکن سکرولے نہیں ہے کل ملا کر یہ وہ رکھائے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس میں کہیں نہ کہیں سے سورس آف انکم بنی رہے گی یہ اس بات کو درشانے والی رکھائے ہیں آپ کے دوارہ تو خرچ کرنے کی ستیتیاں جیادہ مجبوط لگتی ہیں یہاں بات کرتا ہوں آپ کے برسپتی پرف کے بارے میں برسپتی کا پرف اور یہ بھی ہاں پر بہت سارے نچتر جیسی ستیتیوں کو اور ایک دوسری کو کاٹ کر چلنے والی رکھائیں جب اس پرکار سے رکھائیں بن جائیں تو آپ من کا پویا پاتھ میں من نہ لگنا ساتھی ساتھ مستق سے کبھی بھی گلت نینے لینا اور کل ملا کر کے پتنی کے ساتھ سمبند خراب سنطان سے جھکڑا سنطان سے نا سنطان نہ ہونے تک کے سنکیت مل جاتے ہیں تو بہت بری بری ہاتھ میں ابھی تک چن مجھ کو ملے ہیں کوئی اچھے چن کے یوگ یہاں پر دکھڑائی نہیں دیئے ہیں میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ہردیہ رکھا کو آپ کی ہردیہ رکھا اتنے موٹی رسی جیسی آپ کی بدھی رکھا یعنی بدھی رکھا کو ادھی آپ دیکھیں گے تو ایک دفع ہردیہ رکھا کو آپ دیکھیں گے تو بلکل ایسی ہے رسی جیسی بہت ڈبلنگ ڈبلنگ رکھائیں یعنی کہ یہ جو اچھت بات ہو گئی کہ بیوہ کسی سے بھی ہو بیوہ والی پتنی کے ساتھ میں آپ کے سمبند اچھے نہیں رہنے والے ہیں اور اس کا بہت بڑا کارن صرف اور صرف آپ ہی ہوں گے ساتھی ساتھ سواست بھی دیرنتر آپ کا پربابت ابھی یہاں پر دکھائی دیتا ہے یعنی کہ آگے بھی مجھے سواست کی استطیتیاں بہت زیادہ ہیں اچھی نظر نہیں آ رہی ہیں من کے اندر نظر نے کیا 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 اتار چڑھا کیا نینے چلتا رہتا ہے یہ سب بہت خراب ہڑ دیا ریکہ کا شروع ہے یہاں منگل پر کو دیکھے گا منگل پرپت پرپت دیر دی دیکھیں تو ایک پرکار کی یہاں پر میں تو ان کو جیر لیکھائی ہی بول دیتا ہوں یعنی آپ اپنے ڈیسیزنز کے دوارہ کوئی ایسا کام نہ کرنے جس کے دوارہ آپ کو جھگڑے چھنجڑ مقدموں کا بھی سامنا کرنا پڑے تو یہ وہ ریکہ ہے جو اچھی خاصی نہیں کہہ سکتا جو صرف اور صرف من سے بے وجہ کرود کرنا کوئی کام کے پرتی جاتے ایک آگرطہ نہ کرنا یہ سب باتیں یہاں پر منگل پرپتہ پرپت سے ہے بدھی ریکہ کو دیکھئے گا آپ کی بدھی ریکہ شروع میں چلتی ہے بہت موٹی رسی کی طرح سے اور پوری ہاتھ کو پار کر کے چلی جاتی ہے یعنی کہ یہ تو جب اس طرح کی ریکہ جا کر کے پورے ہاتھ کو پار کر جاتی ہے تو میں اس میں کہتا ہوں کہ وقتی دور اسطانوں سے جڑ کر کے دھنکے آگمن بناتا ہے تو یہ نشیت بات ہے کہ آپ کے جیون میں کچھ نہ کچھ اسطان پریورتن یا بڑے اسطان پریورتن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا کئی بار ایسے وقتی دماغ سے بہت زیادہ ڈیفیجن لے کر کے گھر سے بار بار بھاگی بھی جاتے ہیں یا ایک طرح کہہ سکتا ہوں کہ گھر چھوڑ دیتے ہیں یہ اسطیتیاں بھی ہیں لیکن اگر اس بدھی کا صحیح استعمال کریں تو آپ دور دیسوس پر دوس پرانتوں سے جڑ کر کے دھنبی کما سکتے ہیں تو یہ آپ کی بدھی کا سروف ہے یہاں پر جتیا منگل پر وقت دیکھتا ہوں تو وہاں پر لمبی لمبی ریکھائے جو پتنی سے ٹکراف کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جھگڑے جھنجڑوں سے سابدھان لینے کے سنکیت دے رہی ہیں تو دیتے منگل پر وقت پر جھگڑے جھنجڑوں سے آپ کو بچنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پتنی سے ٹکراف کو دکھرانے والی دیکھا یہاں پر ہے چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد چندر پر وقت کے بارے میں چندر پر وقت اور جہاں پر نیچلا والا چندر پر وقت اور زیادہ پروابیت ہوا ماہ سنکو جیسی سٹیہ بنی ماہ سردری جیسے چند بنے یعنی کل ملا کر کے اٹھا بیٹھا بھی صحیح لوگوں میں کریے گا کرود پر نندر کیے گلت لوگوں کے سمپرک میں مت رہیے گا خراب عادتوں سے بچ کر رہیے گا ایسے سنکیتوں کو دکھنانے والا آپ کا چندر پر وقت بھی ہے تو یہ چندر پر وقت کی استیتی ہوئی اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کے یہاں سیدھا آپ کے یہاں پر ویپاری کریخاؤں کے بارے میں کہیں سے کہیں تک کوئی ویپاری کریخہ کہیں بھی کہیں سے مجبوت نہیں ہے یعنی کہ تب ہی بھی کہیں آگ ڈھندے پر اگر بیٹھ جائیں تو وہاں پر بلکل ایک آگلتہ سے ابھی آپ کے دوارہ لاپ کے سنکیت نہیں دکھلائی دیتے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک اچھا چند نہیں ملا یہاں بات کرتے ہیں بھاگ گیا ریکھا کے بارے میں بھاگ گیا ریکھا اور کل ملا کر کہیں نہ کہیں سے اس کا منی بند سے ادھے ہوتا ہے گھوہا پیرا کر کے مڑی بند سے ادھے ہو جاتا ہے یعنی کل ملا کر پریوار سے آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے برے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو بچنا ہے جس سے آپ انہیں بھاگ گیا پر سویم لات نہ مار لیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے آگمن کے سروت لگاتار بنے رہتے ہیں تو یہ وہ بھاگ گیا ریکھا ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے لگاتار آگمن کے سروت بناتی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے پیترک سمپتی سے بنے ہو سکتا ہے پتا کی سمپتی سے کام چلے تو یہ استطیعہ یہاں پر بہت اچھی سے جائیں ہیں یعنی آپ اپنے کرم رکھا کو اگر چاہیں تو نکھار سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی آپ دھیان سے کام کریں تو چلیئے میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے سیدھا یہاں پر آپ کے مڑی بند بہت زیادہ دوسریت ہے جب اس طرح سے مڑی بند دوسریت ہو جاتا ہے تو سواست کے پردی بہت زیادہ خرابی کے سنکیت دیکھنانے والی یہ جال رکھائیں یہاں پر پڑی ہیں اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ کے یہاں پر سیدھا اور انیس پوٹو کے بارے میں اگر پورے ہاتھ کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بہت ساری اسکریسیت نظر آئیں گے گلت نینے کے لینے کے لیے یہاں پر رکھائیں کاٹنے والی یہ گھر کی سمپتی کو دھرا دھیان رکھ کر کے خرچ کریے ایسے سنکیت یہاں پر دیکھتا ہوں تو ایک چھوٹا سا کالا تل پتری سے ویچاری جھگڑے سنتان میں دیری تو بہت سارے اسوب جنوں کو لے کر کے ہاتھ میں یہاں پر رکھائیں ہیں اس کے بعد میں دیکھئے گا آپ کی آئیو رکھا کی بات کرتا ہوں آئیو رکھا اور آئیو رکھا تو یہاں پر بھگوانی کرپا سے کافی لمبی جاتی ہے یعنی کل ملاکر کے اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہ آئیو رکھا تو یہاں پر ورطمال میں ستتر ورس کی بن چکی ہے تو آئیو رکھا کی پرابلم نہیں ہے یعنی کہ کل ملاکر سارا ہاتھ پڑھا اور ورطمال بہت خراب نکلا چلیے اب میں بات کرتا ہوں آپ کے یہاں پر سوالوں کی چھبیس ورس کی آپ کی ویعیو ہے ابھی تو یہاں پر جوب کے بارے میں پوچھا ہے سب سے پہلا سوال آپ کا ہے جوب کے بارے میں سوال ہے استیرتہ کے بارے میں جوب ان کو مل جائے گی جوب میں پرابلم نہیں ہے سوال ہے کہ جوب کو نبھائیں گے یہ کتنا ان کے دماغ کی استیرتہ جو ہے ان کا سواست کا جو ہے ان کا بھٹکاب جو ہے مجھے ان کی زیادہ چنتہ ہے جوب تو یہ نبھانے والے چاہیے جوب تو ان کو مل جائے گی سوال ہے جوب کو نبھائیں گے کیونکہ ان کے پاس بھاگیا ریکہ بھی صحیح ہے دورستان سے جھڑ کر ایسی اپنے آپ میں بات ہے یہ پر ان کو ورطمان میں سنتولیت اپنے آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ ان کے لیے بہت ٹیفیکل ٹائم ہے کم سے کم آنے وائلہ ڈیڑھ سال تو بہت ٹیفیکل ہے آپ نے کہا سادی کس سے ہوگی کب ہوگی اور کون سی لیڈی بولم یہ ہے کہ ان کی شادی تو ہوگی ایک جہاں تک سوال ہے دو جار اکیس کے ہو سکتا ہے لاشٹ میں یا بائیس کے سروبات یا بائیس میں ان کی سادی ہو جائی شادی کی دکت نہیں ہے سادی ایک ہی ہوگی ان کی کئی سادی نہیں ہوگی ابھی ان کے حادث کئی شادی کے کوئی یوگ نہیں لگتے ہاں پتنی کے ساتھ تقرار اگر اس سمیں دیکھیں تو تقرار پتنی کے ساتھ ویچار مد بید کیونکہ ان کے من کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بھٹکاب رکھ سکتے ہیں تو یہ اس تین کی ساتھی ہے تو سادی ایک ہی ہوگی اور ایک اور بھی بات بتات دوں یدی دوسری کے پریاس کے اندر رہیں گے تو ان کی پہلی کے بعد دوسرا ویوائی نہیں ہونے کا اتنے زیادہ یہ بدنا ہو جائیں گی کہ دوسرا بیوائی نہیں نے کہ کیونکہ ان کے وجہ سے ہی پتنی کے ساتھ تکراب کے چننے دکھائی دیتے ہیں جو ان کے ہاتھ کے اندر موجود ہے تو یہ بیوائی ان کا حیقی ہوگا ریلیشن کو ان کو سنبھال کر چلنا ہوگا ورنہ بہت مزیبت ہو جائے گی اور کل ملا کر ان کے ایک سادھی کے یوگ آپ مجھ دکھائی ابھی تک خاتم جو رکھا بنی اس سے یہی ہے ہیلتھ کے اسوز بہت زیادہ خراب ہیں ہیلتھ کا بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آگے آنے والے ڈیلڈ سال میں بہت ہی ہی جو میں اگر ویوہ ہو جائے تو پتنی کے سٹ ایسی اسططیاں یہاں پر بنی ہوئی ہے پتا کے ساتھ سمبند بلکل اچھے نہیں ہے کیونکہ یہ سوئم میں اچھے نہیں ہے اور کیونکہ ان کا جیرو ڈگری کا سوریہ بھی تھا اور ہاتھ کے اندر اور سنی بھی جیرو ڈگری کا تھا ہیلتھ کنڈیشن کو ان کو سموال نہ ہوگا اپنے آپ کے کھان پان کا دھیان لکھ نہ ہوگا خاص تو سے یوگا کبھی کرنا پڑے گا باقی اپائی میں بتانے والا ہوں میریج کے بارے میں اپنے بیسی ایس روپ سے پھر دوبارے پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا کہ ان کی بیریج ایکی ہے اور جس لڑکی سے سادی کرنا چاہتے ہیں میرے حساب سے لنبیریج والا یوگ ہاتھ میں نہیں ہے میرے حساب سے جس کو یہ چاہتے ہے ان کی سادی نہیں ہوگی ان کی شادی تو جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈھونڈ کر کے کنڈلی ملان کر کے ان کا بیوہ کریں اگر کنڈلی ملان کر کے آپ نے بیوہ نہیں کیا تو بہت بیوائی جیون کا کڑوا ہوگا تو کنڈلی ملوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنڈلی ملان بھی کروا سکتے ہیں میں کنڈلی ملان بھی کرتا ہوں تو یہ تو میں نے ان کے سارے ہاتھ کے سوالوں کا جواب دے دیا آپ کو اب میں بتاؤں گا کیا کریں یہ دیکھ تو کوئی بھی رتن نہ پہنے کوئی بھی انگوٹی نہ پہنے ابھی برسمان میں ساتھی ساتھ ان کو پھرتی دن اپنے یہاں آپ کو گوگل سے مل جائے گی آپ جو ہے وہاں سے جا دیکھ سکتے ہیں ردر پڑے گا ساتھی ساتھ رودراشت کم بھگوان شیف کا رودراشت کم ہوتا اس کا پارٹ کریں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں روگوں سے بھی بچا رہا ہوں میرا سکتی جیون ہو مجھے نوکری ملے تو رودر گایتری کا جاپ بھگوان شیف کی پوجا سومبار کے برت بھگوان آساس ان کو استرطہ سلوح ہو جائے گی نمش کار